اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شیئر نشین بتشریف فرما حضرت مرانا سید خبال پاشا شتاری مؤتمد مندلیس علماء دکھن مرانا حافظ پیر شبیر احمد صاحب صدر جمعیت علماء ہند آندھرہ و تلنگانہ مرانا حسام الدین ثانی جعفر پاشا صاحب مرانا رحم الدین انساری صاحب میرے بھائی مفتی محمد میراج الدین عبرار صاحب زیاودین نیر صاحب نائب صدر کولین منلی سے تعمیر ملت مرانا مسعود حسین مشتہدی صاحب زہر الدین صوفی صاحب حیدر آغا صاحب دیگر علماء اکرام مشایخین عظام میرے عزیز دوستو پچھلے پانچ گھنٹے سے آپ اور ہم نے بڑے اتمنان اور صبر کے ساتھ اس جلسے میں بیٹھ کر موزِ ظلماء اکرام مشایخین عظام کی بصیرت افروز خطابات کو سنا الحمدللہ میں ان تمام کا شکر گزار ہوں کہ ان تمام نے آج کے زلسے میں شرکت کی میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان تمام ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے باوجود اپنے مصرفیات کے ہمارے موزِ ظلماءوں نے مشایخین نے اپنا وقت نکال کر دار السلام کو آ کر مدینہ مناورہ میں جو بم دماغہ بم دماغہ چار جولائی کو ہوا اس کے خلاف احتجاج صدا احتجاج بلند کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے اور جیسا کہ ابھی جعفر پاشا نے کہا کہ اللہ ہم تمام کی اس شرکت کو اللہ خبول کرے اور یقیناً عزیز دوستو ہم مدینہ طیبہ کی اس پاک سرزمین سے بہت دور ہیں یقیناً لاکھوں کروں کی تعداد میں جب فرزندان توہید نے اس خبر کو سنا پڑھا اور دیکھا کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک سے دو سو میٹر کے فاصلے پر ایک دہشتگرد ایک سوسائٹ بامبر نے وہاں پر اپنی خبیز ذہنیت کا مظاہرہ کیا اور عجیب و غریب بات ہے کہ رحمت العالمین کا دربار ہے اور ابھی آپ نے سنا مفتی عبرار نے اس بات کو کہا آپ کے سامنے جس کو شیخ عبدالعق محدی سے دیلوی نے بھی لکھا کہ جس جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اثر ہے اس جگہ کی مٹی بڑی بابرکت ہے اس جگہ کی مٹی کی برکت اس کی عظمت اس کا مخام قابط اللہ اور عرش عظیم سے بھی بڑھ کر ہے تو میں ہمارے ایک دوست سے بلکہ ہمارے ایک بھائی ہیں فخر الدین وہ اسی سے میری بات ہوئی انہوں نے لکھا بھی اس بات کو انہوں نے کہا کہ صرف چند منٹ ہوئے تھے روزہ کھول کر اور اچانک جب دھماکے کی آواز آئی تو ہم تمام نے سمجھا کہ مدینہ کی روایت ہے کہ اگر دوسرے دن عید ہوتی ہے تو توپ سے آواز آتی ہے تو تمام لوگوں نے سمجھا کہ توپ سے اعلان ہو رہا ہے اس لئے دھماکے کی آواز آئی اور کل عید ہے اور تمام نے ایک دوسرے کون بارک بات دی یہ رحمت العالمین کا صدقہ ہے کہ ظالم یہ کوشش کر رہا تھا کہ اندر جائے مگر یہ رحمت العالمین کی رحمت دیکھئے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل اور کرم دیکھئے کہ لاکھوں لوگ مسجد نعبوی میں بیٹھ کر روزہ کھل رہے ہیں مگر کسی پر بھی خوفتاری نہیں ہوا کسی پر بھی خوفتاری نہیں ہوا اسی لئے علماء اکرام نے بھی کہا کہ اس کو حرم کہتے ہیں جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے لئے مکت و مکرمہ کو حرم بنایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مدینہ حرم بنایا گیا ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو ہم نے علماء اکرام کے بصورت افروز کتابات میں ان تمام واقعات کو سنا کہ شیخ عبدالعق محدی سے دہلوی لکھتے ہیں کہ مدینہ شریف کی فضاؤں کی خوشبو امبر سے بھی زیادہ یعنی اتر کی جو خوشبو ہوتی امبر کی اس سے زیادہ اس کی مہک ہے اس کی وجہ شیخ عبدالعق لکھتے ہیں کہ ان فضاؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس لی تھی ہم نے سنا کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ مدینہ کی ہوا نا خوشغوار ہے تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو جیل میں ڈالو ہم نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف سے پہلے اس جگہ کا نام یسرب تھا یعنی بیمار رہتے تھے لوگ وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینہ طیبہ بنا دیا تعبہ بنا دیا بخاری شریف میں امام بخاری حدیث شریف نقل کرتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ مدینہ نہیں کہا اور یسرب کہا تو اس کو دس مرتبہ مدینہ 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 کہنا پڑے گا امام احمد رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی نے یسرب کہا مدینہ نہیں کہا تو اس کو اللہ کے دربار میں استغفار پڑنا پڑے گا اب آپ خود سونچ لیجئے کہ اگر پرانے نام سے کوئی نام لیتا ہے تو یہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ استغفار کرو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ دس مرتبہ مدینہ کہو اس ظالم کو آپ کیا کہیں گے جو سوسائٹ بامبر بن کر وہاں پر گیا تھا اور اس بات کو ہم کو ماننا پڑے گا کہ یہ آئیسس ہمارے درمیان میں ہے یقیناً ان کا تعلق اسلام سے نہیں ہے مگر یہ ہمارے درمیان میں ہیں یہ ہماری صفوں میں ہیں اور اس کا خاتمہ کرنا ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے میری عزیز دوستو اور بزرگو مدینہ شریف کیوں پاک سرزمین جہاں پر حضی شریف میں آیا کہ جو ایمان کا فرشتہ ہے وہ پکار کر کہتا ہے کہ جو آپ کو اور ہمارے ایمان کا الہام یعنی ایمان یاد دلاتا ہے اس نے پکار کر کہا کہ میں مدینہ شہر کا ہوں میں مدینہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا تو جو حیاء کا فرشتہ اس نے کہا ہے کہ میں بھی مدینہ شریف کا ہوں میں بھی شہر کا ہوں میں بھی مدینہ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ایسی متبرک جگہ پر وہاں پر دائیش اور آئیسیس نے اپنے ایک سوسائٹ بامبر کو بھی جایا دائیش جھوٹ ہے یہ مجرموں کی فوج ہے اس کا نام نحات قلیفہ اور اس کی فوج جہنم کے کتے ہیں یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں جھوٹے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ سعودی نویسی تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو دائیش آئیس کا جیک میگزین ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کو اپنی بربریت کا پیغام پہنچاتے ہیں اس میگزین کا نام دابخ ہے اس میگزین کا نام دابخ ہے اور ان ظالموں نے اس میگزین کا نام دابخ کیوں رکھا علماء اکرام کی موجودگی میں بڑی عدب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ حدیث شریف ہے کہ جب دنیا ختم ہونے سے پہلے دنیا ختم ہونے سے پہلے مدینے سے ایک بہترین فوج نکلے گی اصول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ختم ہونے سے پہلے مدینے سے ایک بہترین فوج نکلے گی جو نکل کر رومن فوج سے مقابلہ کرے گی میں اس جہنم کے کتے سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بتا جب یہ حدیث حق ہے تو پھر تو نے اپنے کتوں کو مدینے شریف میں کیسے بھیجا سوسائٹ بانبر بنا کر یہ ان کا جھوٹ اس سے ثابت ہوتا ہے دابخ حدیث ہے جا کر علماء اکرام سے پوچھ لو آپ اصول الدین عویسی کی بات فتم ہونے کے بعد ان سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں ہو سکتا اور ہم نے دیکھا کہ میڈیا نے دکھا کہ جہاں پر ان کا خفضہ ہے سیریہ میں جس جگہ کا نام رخا ہے رخا میں بتایا گیا کہ بعض لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تو ان کو مارا گیا ہے ان کی گردن کاٹی گئی ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس ابو بکر سے اس ظالم سے کہ تُو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزیر نبوی میں حرم میں اپنے سوسائٹ بامر کو بیجا ارے جس دن تُو نظر آئے گا کسی مسلمان کو اور ہماری حمیت ہماری خیرت اور ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جس دن تُو نظر آئے گا یاد رکھ بغدادی تیرے جسم کے ایک نہیں سو تکڑے کر کے بتائیں گے منشاء اللہ ہوتا ہے تُو نے دنیا کے سامن میں معصوم لوگوں کی گردنیں کاتیں جس دن تُو زندہ پکڑا جائے گا تیرے جسم کی حقی بوٹی بھی تُوچھ کو یا تیرے چاہنے والوں کو نہیں ملے گی انشاء اللہ ہوتا اللہ تُو نے مسلمانوں کو اتنی بڑی تکلیف دی کہ ہمارے الفاظ اس تکلیف کو بیان نہیں کر سکتے ہمارے الفاظ اس تکلیف کو بیان نہیں کر سکتے میرے عزیز دوستو اور بزرگو مدینہ شریف کی پاک سرزمین پر بم بلاست ہونا بہت بڑا جرم ہے بہت بڑا جرم ہے اور یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی جیسا کہ ابھی ہم نے سنا حدیث شریف علماء اکرام نے بیان کی کہ جو اہل مدینہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے گا اللہ ان کو نمک کی طرح جو پانی میں گل جاتی اس طرح گھلا دے گا اور آج سے یہ دائش یا آیسس کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ وتعالی آئے یہ اس کا نام لیوہ کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ وتعالی یہ مدینہ شریف پر بم بلاست وہاں پر سوسائٹ بامبر کو بھی جانا یہ عالم اسلام پر حملہ ہے یہ مسلمانوں کی غیرت کو للکار رہے ہیں آج آپ کو ہم کو ان کا بہترین اگر جواب دینا ہے تو ہم اپنی صفوں میں اتحاد کو مضبوط کریں یقینا ہم مختلف مسلک سے ہمارا تعلق ہو سکتا ہے یقینا ہم عقیدے کے بنیاد پر مختلف ہو سکتے ہیں مگر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک نہیں ہو سکتے الحمدللہ سرزمین دکھن کے غیور مسلمانوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کو دارو السلام کے سٹیج سے پیغام دیا کہ دیکھو ہم مختلف ہو سکتے ہیں مگر جہاں پر عظمت رسول کا معامل آیا ہم تمام ایک ہو گئے ہم تمام ایک ہو گئے اور میں تو امید کرتا ہوں میں تو اس بات کی خواہش رکھتا ہوں کہ یہاں پر جو ہم نے اتحاد کا مظاہرہ کیا کہ سب ایک جگہ جمع ہو گئے کاش ہندوستان میں اس طرح کی اتحاد کے مظاہرے ہو کوئی صوفی ہے تو بیٹھے ایک جگہ پہ کوئی جوبندی ہے تو ایک جگہ پر بیٹھے کوئی بریلوی ہے تو ایک جگہ پر بیٹھے کوئی سنی ہے تو ایک جگہ پر بیٹھے اگر قہل حدیث آئے تو ایک جگہ پر بیٹھے یقین اقتلاف ہے شیعہ ہے تو ایک جگہ بیٹھے مگر کیا چیز جوڑتی ہے کیا چیز ملاتی ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محبت اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے میرے عزیز دوستو اور الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے یہ کریڈٹ مجھے یا میری جماعت کو نہیں جاتا یہ کریڈٹ عوام کو جاتا ہے یہ کریڈٹ موزز علماء اکرام کو جاتا ہے جو یہاں پر آ کر ہم کو پیغام دے رہے ہیں کہ متحد ہو جاؤ یہاں پر آ کر ہم تمام کو پیغام دے رہے ہیں کہ متحد ہو جاؤ میرے عزیز دوستو اور مزرگو ہم اتحاد ہماری طاقت ہے اتحاد ہمارے لیے خوت ہے اور ہم اس کو کمزور ہونے نہیں دیں گے ہم اس کو انشاءاللہ و تعالیٰ کمزور ہونے نہیں دیں گے یہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دائش کا خاتمہ ہوگا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے میں اقرار کر رہا ہوں اس بات کا بغیر کوئی الفاظ کو چابے میں اقرار کر رہا ہوں کہ ہاں یہ پرابلم ہے ہمارے پاس اس پرابلم کو ختم کرنا ہے اور کیسے ختم کریں گے رحم کرو ایک دوسرے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان یا کامل ایمان والا وہ ہے جو رحم کرے تو صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ ہم ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے پر نہیں ساری انسانیت پر رحم کرنا ہے ساری انسانیت پر رحم کرنا ہے ساری انسانیت پر رحم کرنا ہے اور مجھے یہاں پر آئیسیس بہت بڑا خطرہ یاد رکھی آپ سعودی عرب کے جیل میں ان کے نامنی ہاتھ کوئی علماء بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اس بات کو کہا کہ جس دن دائش کے پاس نوکلئر بام ملے گا ہم نوکلئر بام کو استعمال کریں گے آپ اندازہ لگائیے ان کا ایک عالم نامنی ہاتھ عالم سعودی عرب کی جیل میں بیٹھ کر یہ اعلان کر چکا ہے کہ جس دن ہم کو نوکلئر بام ملے گا ہم نوکلئر بام کو استعمال کریں گے یہ خطرہ سے مسلمانوں کے لئے نہیں ہے پورے انسانیت کے لئے خطرہ ہے اور یقیناً اس خطرے کو پیدا کرنے میں جاج بوش اور ٹونی بلیر کا بہت بڑا رول ہے کل برطانیہ میں جل کوٹ رپورٹ آئی کیا کہا کہ بغیر کچھ تیاری کرے بغیر کچھ ویپنس آف ماس دکسٹیکشن کے کوئی انٹیلیجنس نہیں صرف جاج بوش اور ٹونی بلیر نے محض اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی میں عراق پر حملہ کیا یقیناً مغربی طاقتیں بھی ذمہ دار ہیں اس کی ٹونی بلیر اور جاج بوش کو تو انٹرنیشنل کرمنل کوٹ میں ہتکیوڑیاں پہنا کر ان پر مختمہ چلانا چاہیے مگر میرے عزیز دوستو یہ ظالموں کو ختم کرنا ہے نوجوانوں کو سمجھانا ہے کہ میرے بھائی ان کے ویب سائٹ پر کیا جانا ہے اور آپ کو بتا رہا ہوں ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ یہ جو ختمل ہوتے ہیں نا آپ سمجھے ختمل کس کو بولتے ہیں یہ یہ لوگ آپ ٹیکنالوجی ایسا کریں کہ اگر آپ کمپیوٹر پر بیٹھ کر آئیسیس ٹائپ کرے تو حضرت شیطان کے جو چھوٹی اولاد ہے بڑی اولاد بغدادی ہے تو انہی کے رشتوں میں ان کو معلوم ہوتا ہے کہاں سے آئیسیس ٹائپ کرے آپ اور وہاں سے آپ کا پیچھا کرنا شروع کرتے ہیں ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ چکی ہے کہ یہ سیل فون میرا ہے یہ سیل فون کھلا ہے دلی میں ہمارے وزیراعظم بیٹھ کر اس سیل فون میں اگر کوئی سوفیر ڈال لیے تو اسوہ الدین ہوئے اسی کے سیل فون سے اس تخریر کو بھی سن سکتے یہ ٹیکنالوجی ہے آج کے زمانے میں بے اوخفی مت کرو کوئی ایسا کام مت کرو جس سے ان کو موقع ملے اٹھا کر لے کر جائیں گے کہانیاں تو بھوت بناتے نا انہوں کہانیاں بنانے میں ماہر ہے ٹیلکم پاورڈر ملا تو بولیں گے بم کا پاورڈر ملا کچھ بھی بتائیں گے خیر ٹھیک ہے اب ٹیلکم پاورڈر کوٹ میں بتانا پڑے گا کہ جسم پہ لگائے تو کیسا وہاں لگائے تو کیا ہوتا تھا اور میں تو امید کر رہا ہوں کہ ہمارے وزیراعظم ہماری تخریر کو سنے اس جلسے کی ریپورٹ جائے ان کے پاس کیونکہ ان کے پارٹی کے لوگ مسلمانوں کو سب کو دائشت گد بول رہے آر ایس ایس کے لوگ بی جے پی کے لوگ مسلمان آئیسیس آئیس آئیسیس 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 کا نام حمدہ نہیں لیتے انہوں زیادہ لیتے کیا محبت ہے نہیں معلوم ان لوگوں کو بات کریں کی آئیسیس آئیسیس ارے ملک آئیسیس کیا ہے ہم تو بول رہے ہیں ہم تعلق نہیں ہیں اسی لئے ہم جمع ہوئے یہاں پر ہم ہندوستان کے وزیراعظم سے بی جے پی سے یہ سیکیورٹی ایجنسیس سے بولنا چاہ رہے کہ آپ یاد رکھو اگر آپ ہندوستان کے سترہ کور غیور مسلمانوں کو جنرلائز کر کے بدنام کریں گے تو آپ آئیسیس کو کامیاب کر رہے ہیں آئیسیس یہی چاہتی کہ ہر مسلمان پر شک کیا جائے آئیسیس نہیں چاہتی کہ دنیا میں کوئی گری زون رہے آئیسیس یہی چاہتی کہ دنیا میں بلاک این وائٹ میں رہے اور کیوں نہیں میڈیا کے لوگ وہ آئیسیس کا ویڈیو دکھاتے جس میں انہوں نے ہندوستان کے چار لوگوں کی تصاویر دکھا کر ان کے تعلق سے غلط بیانی یعنی بکواس کی ان کے بارے میں جس میں مولانا رشد مدنی مولانا محمود مدنی جس میں مولانا ہمارے آسام کے رکن پارلیمان بدردین اجمل اور میرا بھی فوٹو دکھائے میڈیا کبھی نہیں دکھائے رات کے نو بجے ہوتے کہ بس مسلمان 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 آئیسیس 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 انہوں تخریر میں احساب بولے انہوں تخریر میں احساب بولے ٹھیک ہے تخریر کا جواب دو دن کے بعد دوں گا ابھی نہیں مگر یہ کیوں نہیں دکھائے کہ مولانا رشد مدنی کو دکھایا گیا مولانا محمود مدنی کو دکھایا گیا بدردین بھائی کو دکھایا گیا سعوددین ویسی کو دکھایا گیا کیوں دکھایا گیا اس لیے کہ آئیسیس جانتی ہے کہ یہ لوگ ان کے لیے خطرہ ہیں تو معلوم ہوا کہ آئیسیس کے لیے بھی ہم خطرہ ہیں اور سنگ پریوار کے لیے بھی ہم خطرہ ہیں الحمدللہ ہم تم دونوں کے لیے خطرہ ہیں ہم تم دونوں کے لیے خطرہ ہیں وہ اسلام کوئی دشمن ہے اور تم اندوستان کے سکرزم کے دشمن ہو اور ہمارا وجود تم کو کھٹکتا رہے گا انشاءاللہ ہم یہ جلسہ کر رہے تھے تو ایک کوئی بہت بڑے عدمی میرے کو بولے کیا کر رہے آپ ملا جلسہ کر رہا ہوں آپ کو معلوم وائسس والے آپ کے دشمن ہیں ملا ہو کیا کریں گے گولی ماریں گے جان لے لیں گے اچھا ہی چھے جانا ہے ہر ایک کو یہاں سے کوئی رکنے والا نہیں ہے سب جائیں گے موڈی بھی جائیں گے میں بھی جاؤں گا اڈوانی جائیں گے سب جائیں گے دنیا سے کوئی دنیا میں بچنے والا نہیں ہے اپنے وقت پہ جائیں گے آگے پچھے ہے کوئی سب جائیں گا کوئی بچنے والا نہیں ہے اس دنیا میں نہیں ہے حقیقت ہے دنیا کی حقیقت موت ہے اور میں کس طرح جانا چاہ رہا ہوں میں حق کی سربلند حق کو سربلند کرتے ہوئے جاؤں گا انشاءاللہ میں سچ بولتے ہوئے جاؤں گا میں بغیر اللہ کسی کا خوف کرے حق بات کو بیان کرتے جاؤں گا روحی علماء اکراموار کو سکھاتے ہیں ڈرنا نہیں سوائے اللہ سے کسی سے نہیں ڈرنا یہ آئیسیز یہ جہنم کے کتے ہیں یہ کتے بھوکے تو ہم ڈرنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ ہم دنیا کو بتائیں گے اور انشاءاللہ یہ اس کا خاتمہ ہوگا میں نوجوانوں سے اپیل کر رہا ہوں میرے عزیز دوستو میرے نوجوانوں یہ آئیسیس والے بولتے کچھ جہاد بتا دیتے نوجوان انیس بیس سال تی بیس سال کی عمر بہت زیادہ غصہ رہتا جذبات ملاتے آپ کو اور لے گلا کر بولتے کہ اب جاؤ جان دے دو تم میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں یہ چار پانچ بچوں کو کلکتہ سے واپس لائے تے ہدر آباد میں ان دو سے ملاقات کیا ان کو بلایا ملہ بھائی بتاؤ میں ساری دنیا میں میں اکبر ہمارے علماء اکرام بتنام ہے کہ ہم لوگ بھڑکاؤ باشن دیتے تم ہماری تخریر سن کے داروسلام کو نہیں آئے تم کلکتہ چلے گئے آخر کیا کمی تھی ہمارے میں what is missing بتاؤ ہمارے کو آپ کیا چیز کی کمی تھی ہمارے میں مہینے میں پانچ دن تو ٹی وی پر روز دکھاتے ہمارے کو ہر بار کچھ بھی ہو جاؤ کدھر سے بھی ہو جاؤ لاکہ ہدر آباد کو دکھاتے شیروانی کو دکھاتے ایسا لگتا کہ نو بجے ضرور یہ دکھانا حازمے کے لیے ہم بولے کیا ہے بھائی کیا کمی ہے ہم کو تو بتاؤ آپ کیا کمی ہے تو ایک بچے نے ہلو کہا حسد بھائی ذرا آپ اور گرمی پیدا کرو نا اپنی تخریر میں میں بولا پیارے نہیں معلوم ہندوستان کے کون سے کون سے کوٹ میں میرے خلاف درخواست دے رہے تو رہو بولتا جاؤ بولتا میرے کو نہیں نہیں اصد صاحب اصد بھائی اصا ہے نا وہ آئیسس کا کیمپین بڑا ایسا ہے فلان ہیں یہ ہے وہ ہے میں بولا ٹھیک ہے بتاؤ آئیسس کے کیمپین سے تمہارے کو کیا ملا تو انہوں نے بتایا کہ جہاد کر رہے ہم اللہ کی راہ میں ملا ٹھیک ہے ملا جہاد یہاں ہم کیا کر رہے پھر ہم تاتھیہ کر رہے یہاں پر یہ پورے علماء اکرام کیا کر رہے توحید کا پیغام پہنچا رہے لوگوں کو دعوت دے رہے مدرسے چلا رہے مشکلات میں مسائب میں کیا ہے پھر یہ بولے ہو یہ بات تو صحیح ملا جہاد کرنا ہے نا ہندوستان کی جمہوریت میں جہاد کرو کوئی اتنوں بار کو نہیں رکھ سکتا تم اللہ کی اور دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرو جمہوری انداز میں کرو اور میرے بھائی ہر وقت ہتیار اٹھانا ضروری نہیں ہے کیوں ہتیار اٹھائیں گے ہم آپ کا سب سے بڑا ہتیار آپ کا اوٹ ہے آپ کا سب سے بڑا ہتیار یہ آپ کے ہاتھ ہیں اگر جہاد کرنا ہے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں میں ان سے پھر سے کہہ رہا ہوں جہاد کرنا ہے تو آؤ ہمارے مسلمانوں کی بستیوں میں بہت سے بچے پڑھنا چاہتے ہیں کیا تم جا کر فری میں ٹوشن پڑھاؤ گے ان کو جو جہاد کرنا چاہتے جن کے پاس دولت ہے تم سیریہ جا کر دولت مت لٹاؤ تم جاؤ کسی ایک غریب مسلمان بچی کی شادی کراؤ جو جہز کی لانت کی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو رہی ہے اگر جہاد کرنا ہے تو آؤ دارالسلام کو جمہوری انداز میں ہم کریں گے بی جے پی سے مقابلہ کریں گے یہ بہترین جمہوری جہاد ہے سنگ پریوار سے کریں گے بہترین جہاد ہے یہ مگر ہتھیار نہیں اٹھائیں گے ہاں اس راستے میں اگر جان چلی جاتی ہے تو الحمدللہ الحمدللہ یہ شہادت ہوگی میں نوجوانوں تم سے کہہ رہا ہوں جیو اسلام کے لیے مرو نہیں اسلام کے لیے جیو اسلام کے لیے اسلام دینِ حیات ہے اسلام دینِ موت نہیں ہے اسلام تم کو زندہ رہنے کی تعلیم دیتا اسلام تم کو مرنے کی تعلیم نہیں دیتا تو تم جیو جیو نوجوانوں خوب جیو ساٹھ ستر سال کی عمر پاؤ اور جو تمہارے پاس علم ہے جو خابلیت ہے اس کو صرف کرو مسلمانوں پر انسانیت پر جیو نوجوانوں ہندوستان کو مضبوط کرو یہ ملک ہمارا ہے اس ملک میں سات سو سال ہم نے جہاں پانی اور کمرانی کی یہ چار منار تمہارا ہے یہ خلے گوکول گنڈا تمہارا ہے یہ دار السلام تمہارا ہے یہ خطوب منار تمہارا ہے وہ تاج محل کی خوبصورتی تمہاری ہے ارے سب کچھ تمہارا ہے یہ دنیا تمہاری ہے یہ دنیا جب تک قائم رہ گی جب تک تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولو گے دنیا تمہارے وجود سے قائم ہے تم نہیں تو دنیا بھی نہیں اسی لئے زندہ رہو زندہ رہو ہندوستان کو آج ضرورت ہے اگر کوئی لڑ رہا ہے بی جے پی سے کوئی موڈی سے جمہوری انداز میں مقابلہ کر رہا ہے تو صرف ہندوستان کا مسلمان سب اوڑ دیئے نا موڈی کو سب اوڑ دیئے اسی لئے تو دوستوہ سی آئے آپ اور ہم نہیں دیئے دوسرے دیئے اسی لئے تو گورنمنٹ بنی نا ہم نہیں اوڑ دیئے یہ الگ بات ہے کہ کانگریز بولتی جیتے تو بولتی پورے اوڑ ملے ہاں رہے تو ہم کو مسلمانہ اوڑ نہیں دیئے یہ ان کی پرانی عادت ہے اب تو ان کو نہیں معلوم کس کو ساملانا نیلانا جھولا جھولانا بٹھانا گھوڑے پہ بٹھانا گھوڑی پہ بٹھانا چل رہا بھی سونچ رہے ہوں انہوں ٹھیک ہے سونچنے دیجئے کوئی کانگریز کا لیڈر بولتا اسد الدین ہوئی سی انسائٹس مسلمز میں انسائٹ کرتا ہوں مسلمانوں کو میں انسائٹ نہیں کرتا ہوں میں ایکسائٹ کرتا ہوں انسائٹ کرنا میرا کام نہیں ہے میں ایکسائٹ کرتا ہوں میں مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہوں میں دلیتا ہوں کے حق کی بات کرتا ہوں میرے بھائی یہ جلسہ جس انوائن کے تحت مناخت کیا گیا ہے یاد رکھئے یہ مسئلہ ہے ہمارے پاس ہم اپنی منڈی کو پڑھتا نہیں سکتے نہیں نہیں ان کی سازش ہے ان کی سازش نہیں یہ ہے یہ پرابلم ہے ہمارے پاس اس پھوڑے کو ختم کرنا ہے اس پھوڑے کو ختم کرنا ہے اور یہ سارے عالم اسلام کے لیے چیلنج ہے یہ جو ہمارے اسلامی مملکتیں ہیں اگر وہ ان جہنم کے کتوں کو نہیں رکھیں گے تو پہلے تمہارے کو کھا لیں گے یاد رکھو تو ہمارے اسلامی مملکتوں کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کہ کیا بکواس بکا جا رہا ہے مسجد و ممبر محراب سے صحیح کہا ابھی ہمارے باغ عامہ کے امام صاحب نے کہ سنو ان کو کیا کہتے ہیں اور یہی نفرت پھیلا پھیلا کر آپ نے لوگوں میں نفرت کو گھول دیا ایک عادت بنا دیا کیسے کیسے ویڈیو سامنے آتے جا رہے ہیں آئیسس کے بارے میں بیان کرنا مشکل ہے وارہ سیپ کے اوپر اخبار میں آیا کہ بارہ سال کے ایک لڑکی ہے اس کے ہر راج کو وارہ سیپ پر دالتی آئیسس کہ اس بارہ سال بڑی خوبصورت بچی ہے اس کی خیمت دیارہ سو ڈالر ہے بولی لگاؤ سوچو ہم ہر ایک کے گھر میں ایک بچی ہے اللہ نے ہم کو بیٹیاں دی ہیں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہماری کوئی بیٹی کی فوٹو دال کر کہے گا کہ ہر راج ہو رہا ہے اس کا تمہارے دل پر کیا گزرے گی یا سوال مسلمان یا غیر مسلم کا نہیں ہے سوچو یہ لوگ جہنم کے کتے ہیں یہ لوگ ایک بارہ سال کی بچی کا ہر راج کر رہے ہیں علماء کرام نے ہم کو کیا سکایا اگر تم وعدہ کرے اور اس کو توڑ دیے تو غلام کو آزاد کرنا ہے تم روزہ نہیں رکھے یا روزہ رکھ کر اس کو توڑے تو غلام کو آزاد کرنا آئیسز کیا بولتی جو غلام ملا اس کو استعمال کرو جو غلام ملا اس کو استعمال کرو ظالم ہیں یہ لوگ امام حسن مجھے یاد آ رہے ہیں امام حسن کے پاس ایک آدمی کام کرتا تھا انس کے ہاتھ سے ایک قیمتی برطن گر کر ٹوٹ گیا امام حسن کو ذہا تکلیف ہوئی تو اس نے قرآن کی آیات پڑھی اور کہا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے امام حسن کہ جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں اللہ ان کو پسند کرتا ہے امام حسن نے کہا ہاں صحیح کہا تُو نے پھر اس نے اس غلام نے کہا کہ امام حسن میں نے قرآن میں سنا ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو غلاموں کا آزاد کرے گا اللہ ان کو ہی پسند کرتا ہے تو امام حسن نے کہا جا تُو جا آزاد کر رہا ہوں اور یاد رکھئے یہ ابو بکر بغدادی اسلامی سٹیڈیز میں پی ہیش ڈی کرا ہوا ہے یہ تھمزپ نہیں ہے پی ہیش ڈی اسلامی سٹیڈیز میں کرا ہوا ہے نہیں معلوم کون سے جگہ پہ کرا دریافت کرنا پڑے گا علماء اکرام کے خدموں پر بیٹھ کر تو نہیں سیکھا ہوگا ظاہر ہے اس کے شیخ کور ہوں گے اس کے شیخ شیخ الگوگل ہوں گے اس کے شیخ شیخ الانٹرنیٹ ہوں گے اس کے شیخ شیخ المایکروسافٹ ہوں گے اس کے شیخ شیخ الواٹس ایپ ہوں گے اسلام ان لوگوں سے ہم نہیں سیکھ سکتے اسلام علماءوں کے صحبت میں بیٹھ کر سیکھا جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کب پیدا ہوتی ہے جب آپ ایک ولی کے ہاتھ پہ بیعت دیتے ہیں جب آپ ایک ولی کا دامن پکڑ لیتے ہیں تو یہ آپ کو ان تمام مقامات پر جب مراخبہ ہوتا ہے تو وہ آپ مقامات الگ چلے جاتے ہیں اسی لیے میرے نوجوان ساتھیوں دیکھنا ہے فون پر یہ کیوں دیکھتے آپ مت دیکھو ٹیکنالوجی سے معلوم ہو رہا حکومت کو کہ کون آئیسس مار رہا ہے کون دیکھ رہا ہے ہم کو ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی ہم کو دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم کیا ہیں اور ہم انسانیت کو مضبوط کریں گے انشاءاللہ ہم انسانیت کو مضبوط کریں گے نوجوانوں آؤ زندہ رہو اسلام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے لیے زندہ رہو تمہارے پاس جو خابیلیت ہے اس کو صحیح استعمال کرو انسانیت کو مضبوط کرو ہندوستان ہمارا وطن عزیز ہے اس کو مضبوط کرو یہ ملک بی جے پی آر ایس ایس یا سعود دین ویسی کا نہیں ہے یہ ملک ہر ہندوستانی کا ہے اور اس ملک پر ہم انشاءاللہ تعالی فخر کے ساتھ مسلمان بن کر رہیں گے ہم ڈر کر نہیں رہیں گے ہم خوف کھا کر نہیں رہیں گے ہم کسی کھاکی چڑی یا لگ پھرانے والے سے ڈر کر نہیں رہیں گے ہم زندہ قوم ہیں ہم زندہ رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہندوستان کا دستور سب کے لیے برابر ہے ہندوستان کا کانسٹویشن سب کے لیے برابر ہے آئیے میں آپ سے پھر سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے صفوں میں اتحاد کو مضبوط کریے درنے اور گھبرانی کی ضرورت نہیں ہے مدینہ شریف میں جو ہوا یاد رکھئے وہ پاک سرزمین میں امام مالک رحمت اللہ علیہ نے مدینہ سے اتنی محبت کرتے تھے کہ پوری زندگی میں ایک ہی مرتبہ مدینہ چھوڑ کر گئے حج کرنے جب جانا تھا اس کے بعد بولے نہیں جاؤں گا نہیں معلوم کہ پھر اگر چلے جاؤں گا تو پھر اس دنیا سے کس جگہ سے جاؤں گا تو یہی ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم زندہ رہیں غازیوں کی طرح موت آئے تو شہیدوں کی طرح یا موت ہمارے وطن عزیز میں آئے یا پھر سعود دین ویسی کو مدینہ کی پاک سرزمین مل جائے اللہ ہم تمام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا کرے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں پھر سے آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے عید کے دوسرے دن پانچ گھنٹے یہاں پر بیٹھ کر ایک بہترین پیغام دیا اور یہ ایک انخلاب کی پہلی سیڑھی ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہوئے شکریہ واخر و دعوان الحمدللہ رب العالمين